جدہ ائرپورٹ پر پاکستان ائرلائنز کی پروازے دوسرے روز بھی تاخیر کا شکار متعدد پاکستانی عمرہ ظاہرین جدہ ائرپورٹ پر بے یاروں مددگار جدہ سے اسلام آباد رات سوہ دو بجے جانے والی پرواز اب تک نہ اڑ سکی ائرپورٹ پر کوئی سہولت نہیں مل رہی کئی مسافروں کی طبیعت خراب ہو گئی سعودی حکام کے مطابق ائرلائنز کے ساتھ رابطہ کر کے مسافروں کی واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے مسجد نبی میں نعرے بازی کے واقعے کے بعد عمرہ سے لوٹنے پر گرفتار سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیقی اٹک زلہ کا چہری میں پیشی عدالت نے راشد شفیقی موبائل فون کا پوچھا تو پولیس نے بتایا موبائل فون سعودی عرب میں رہ گیا ہے عدالت نے راشد شفیقی کو جوڈیشن ریمانٹ پر جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا تحریک انصاف نے شہباز شریف حکومت کی جانب سے مقدمات کے اندراج پر اقوام متحدہ کے خصوصی مندوبین کو خطوط ارسال کر دیے حکومت پر سیاسی مخالفین کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کا الزام آئیت کر دیا تہوار منانے کراچی والے پہنچ گئے سمندر موجوں کے سنگ بچوں بڑوں کے مزے پکوان بھی ساتھ لے لئے لہوریوں کی بڑی تعدہ سوزی وارٹر پارک پہنچ گئی کسی نے غوطہ خوری کی تو کوئی تیراکی کے مزے لیتا رہا کوئیٹا میں اونچ سواری کے بغیر بچوں کی عید ادھوری سہرائی جہاز پر سواری کے لیے عیدی بھی کم پڑ گئی کرونا پابندیوں کے خاتمے کے بعد پہلی بار عید پر سینما گھروں کی رونخ بحال مشاور کے سینماس پر عوام کا کھڑکی تو اور رش ٹکٹس بلیک میں بھی فروخت ہونے لگے اور مری جانے والے راستوں پر ٹریفک جام وزیراعلا پنجاب کا نوٹس حمزہ شہباز نے کمیشنر ڈیویشن اور آر پیو راول پنٹی کو ٹریفک بحال کرانے کا حکم دے دیا مقررہ تعدہ سے زائد گاڑیوں کی مریوے داخلے پر پابندی یقینی بنانے کی ہدایت موسیقی